اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی میرشات مل کے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوما تبيد وجوہ و تسود وجوہ فأمم اللذینس ودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانكم فزوق العذاب بما كنتم تکفرون و امم اللذینب یدت وجوہهم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون اگے آیات سن لیجئے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ زوریدو ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجعو الامور صدق اللہ مولانا العظیم ترجمہ سماعت فرمائے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کی طرف تمام چیزیں لٹائی جائیں گی یہ ان آیات کا ترجمہ ہے ان آیات میں چہروں کے سیاہ اور سفید ہونے کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے یعنی جو لوگ سیدھے رستے پر ہوں گے بروزے محشر ان کے چہرے سفید ہوں گے اور جو لوگ غلط رستے پر ہوں گے ان کے چہرے بروزے محشر اللہ تعالیٰ شیع فرما دے گا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہ بیان فرمایا گیا ہے جیسے فرمایا وجوہ ہوں یوم ایجی مسفرہ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے مشکراتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے اور کئی چہرے بروزے محشر خاک آلود ہو جائیں گے ان پر سیاہی چھائی ہوگی اور وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب زلجلال کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے رستے پر نہ چلنا جہاں پر اس نے حاضری کا حکم دیا ہے وہاں پر غیر حاضر رہنا یہ حکم عدولی ہے ان لوگوں کے چہرے اللہ سیاہ فرما دے گا پھر قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو رف المجرمونہ بسیمہم اس دن مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے جنہوں نے جرم کیا ہوگا وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے اے رب زلجلال ان کی علامتیں کیا ہوں گی تو رب زلجلال فرماتا ہے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے انہیں پکڑ لیا جائے گا علامت کیا ہوگی کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں جب نام آمال دیا جائے گا تو سمجھ لیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور بائیں ہاتھ میں جس کے نام آمال کھما دیا جائے گا تو وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے پتا چل جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں اور جن کے چہرے سفید ہوں گے پتا چل جائے گا کہ یہ جنتی ہوں گے ایک حدیث پاک سنیے ذرا عقیدے کے حوالے سے حضور نے فرمایا بعض امتیوں کی نسبت قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا یہ حدیث پاک پہلے سنا دو حضور سے کہا جائے گا کہ آپ خود نہیں جانتے یہ حدیث پاک ہے حضور سے کہا جائے گا کہ آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کے وسال کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں کی لوگ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کہتے دیکھا ہے نبی پاک کو علم غیب تو نہیں ہے اگر حضور کو کچھ پتہ ہوتا تو یہ کیوں حرمایا جاتا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد کیا ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کے حدیث پاک سنا دیتا ہوں اب یہ بیان کون کر رہا ہے ہمارے آقا خود کر رہے ہیں ہمارے آقا خود بیان کر رہے ہیں حدیث پاک سنیے امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح مسلم کے اندر جل نمبر ایک ہے صفحہ ایک سو چھبیس ہے اور صحیح صحنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت حوش پر آئے گی میں اس وقت دوسرے لوگوں کو حوش سے روک رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوش پر آئے ہوئے اونٹھوں کو دور کرتا ہے صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے آپ نے فرمایا کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہے جو کسی امت کو عطا نہیں ہوئی جب تم لوگ میرے پاس حوش پر پانی پینے کے لئے آوگے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے میں تمہیں پہچان لوں گا اور میں کہوں گا اے رب یہ میرے صحابہ ہیں میرے چانے والے ہیں مجھے ایک فرشتہ یہ کہے گا مجھے ایک فرشتہ یہ کہے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا 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 ہے تو پھر اب یہ دیکھیں جو ایک بندہ جس کا دماغ موجود ہے سینس رکھتا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ جو سارا حوش پر معاملہ ہوگا یہ کب ہوگا بتائیں آپ بولیں قیامت والے دن ہوگا تو چودہ سو سال پہلے کون بتا رہے ہیں تو نبی پاک کو پتا ہے نا چودہ سال پہلے کیا ہوگا تو اس دلیل یہ بناہت دینا کہ نبی کو تو نہیں پتا نبی کو اگر نہیں پتا تو یہ کس نے ہمیں بتایا ہے کہ حوزے کوسر پر ایسا ہوگا میں حوزے کوسر سے لوگوں کو دور کروں گا پھر فرشتہ آکر کہے گا کہ حضور آپ ان کو آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے دین حضور کو پتا ہے کہ تبدیلی کر چکے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے فرمایا یہ حضور کے علم پر ایک دلیل ہے کہ ہمیں کس نے بتایا حضور نے بتایا کہ چودہ سو سال بعد اور پھر جب قیامت قائم ہوگی بروز محشر کیا کیا ہوگا اور فرشتہ تو بعد میں کہہ رہا ہے حضور نے تو پہلے بتایا ہوا ہے تو فرمایا کہ اس کی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انہیں ہوس پر بلائیں گے جب وہ پانی کی طلب میں آ جائیں گے انہیں کہا جائے گا اب پیچھے ہٹ جاؤ میرے دین سے تم نے انعراف کیا ہے جو رستہ میں نے بتایا تھا تم نے اس رستے کو چھوڑا ہے یہ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلا رہے ہیں پھر انہیں پیچھے ہٹا رہے ہیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ استفامیہ ہے فرمایا کیا یہ میرے صحابہ ہیں جنہیں تو میں نے اپنا رستہ دکھایا وہ تو میرے رستے پر چلتے رہے جو میرے رستے سے بٹک گئے کیا یہ میرے صحابہ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا ان میں سے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے فرمایا جائے گا انہیں ہوزے کوسر پہ لے آؤ انہیں میں اپنے آتھوں سے سہراب کروں گا اور جن کے چہرے سیاہ ہیں اب انہیں پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی کہتے تھے لیکن میں نے کہا نہیں میرے دین سے غداری کرتے رہو لہذا میرے ہو سے دور ہو جاؤ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر ایک دلیل ہے اب سنیے آگے حدیث مبارکہ امام بزار نے اسے صحیح سنت کے ساتھ نکل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفاد بھی تمہارے لیے خیر ہے کیا فرمایا میری زندگی بھی خیر ہے اور میری وفاد بھی خیر ہے تمہارے آمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی میرے اور آپ کی طرح بشر نہیں ہیں ان کے معاملات برزخ والے میرے اور آپ کی طرح نہیں ہیں کوئی بڑی آسان جملے یہ بولے جاتے ہیں اور یہ نامناسب جملے ہوتے ہیں نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہے نبی علماء فرماتے ہیں آدھی حدیث موجود ہے کہ میری حیات بھی خیر اور میری وفاد بھی خیر اور یہ دیوبند کے اقابر شیخ شبیر احمد عثمانی انہوں نے اس حدیث پاک کی تشریف بھی لکھی ہے کہ نبی پاک کا یہاں پر رہنا بھی خیر ہے اور آپ کا تشریف لے جانا بھی خیر ہے آپ کا تشریف لے جانا بھی خیر ہے اور پھر فرمایا ادھر بات ختم نہیں کی فرمایا لوگو تمہارے عامال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں رسال کے بعد فرمایا سو جو اچھے عامال کرتا ہے ان پر اللہ کی میں حامد کرتا ہوں جو برے عامال کرتا ہے میں اس پر استغفار کرتا ہوں اپنی امت کے لیے اس لیے ہمارے کوئی بھی شخص اور دروش شیف کے حوالے سے تو واضح حدیث پاک ہے جب کوئی شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروش شیف پڑتا ہے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے حضور کو جا کر بتاتا ہے فلان بن فلان بن فلان نے آپ پر درود پڑا ہے تو یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جاتی ہیں پھر آگے آیت مبارکہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لٹائی جائیں گی یعنی جو رستہ ہمیں انبیاء علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے ان کے بعد صحابہ کرام کی طرف سے پھر اولیاء ازام کی طرف سے پھر علمائی کرام کی طرف سے جو روزانہ پڑھ پڑھ کر آیات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس رستے پر چلیں گے تو آمال نامے دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے ادروائز آمال نامے اس صورت میں جب رستے سے بٹک جائیں گے تو بائیں ہاتھ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے